اسلام علیکم دوستو تو کیسے ہیں آپ سب ٹھیک ہوں گی دوسری یار بڑے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے یار جن ریوٹس کا کل ہم نے شکار کیا تھا نا ان کو میں بچانی پایا یار کاری میٹ سے کھینچ کے لے گیا تھا اور ان زلیل لوگوں نے ہوتل پہ لے گے وہاں پہ اس کا کھانا بنوایا اور مجھے بھی کھانے بھی بلا رہے تھا لیکن یار میں ان سے نراز تھا میں گیا نہیں ہوں کھانا کھانے کے لیے تو یار ان سے میں اتنا نراز ہونا انہوں نے میری بات نہیں مانی آئندہ ان کو تینوں کو نہ اپ اس طرف لے کے جائیں مورسیکل جلدی ادھر کے لے کے جائیں مورسیکل ہمارا پیلٹس گیا ہے پیلٹس جلدی جا ادھر یار ان کو میں نے بلانا تو نہیں تھا لیکن یار بائے چانس آگے تھے میں اکیلا ہوں اس طرف گیا میں بھی جلدی سے چلتا ہوں یار نظر آیا کہاں چلا گیا یار جلدی چلو اس پمپ کی طرف اور ہمارا جو چنونی ہے کو فلائٹ کر کے گیا ہے بہنڈے تو دے چل 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 جلدی پیٹس میں جا رہا ہے وہ دیکھو 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 د مہنے پر آگئے ہیں اب فلائی کر کے کہیں جانا نہیں ہے آجا آجا میرے ہاتھ پہ آجا تھیری میربانی یہ پکڑ لیا کٹی نہ کٹی نہ کٹی نہ مجھے کٹی نہ کٹی نہ کٹی نہ تھیں گوڑ یار ہم نے اپنے چننو کو واپس پکڑ لیا یار میرا دل ابھی بھی دھڑکی جا رہا جب یہ پاہم کی طرف گیا تھا میں نے سمجھا تھا ہمارا جو چننو ہے نا میرے آسے نکل لیا تو خیر اللہ کا شکر ہے یار واپس آگیا ادھر رکو یار اب تمہارے میں پر کٹا ہوں ان کو میں فیڈ کروا رہا تھا اور نکل ہیا تھا اور اس کیج کو نہ چھتری کیسے لوگ کر دیتے تمہارے پر بلکل بھی ٹرسٹ نہیں کرنا اوہ تیری اتنے کلفل چکس مرے ہوئے ہیں اوہ یہاں پہ فوکس کیا کر رہی ہیں اوہ یار تم یہاں پہ کیسے آگئے ہو اوہ یار انہوں نے پھر سے اٹیک کر دیا یار ہمارے کلفل چکس کی اوپر یار کتنے زیادہ ہمارے کلفل چکس مرے ہوئے ہیں اور تم لوگ ادھر کیسے آئے ہو یار ادھر کیج میں چھوڑا باتا تم لوگ کو اوہ یار یہ کیا کیا ہول ادھر سے بھی کر لیا انہوں نے اوہ مارے گیا پھر سے یار دیکھو یار کتنے کلفل چکس ہمارے بچارے ایکسپائر ہوئے ہیں یار جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے ہیں ہمارے مائنڈ میں اس کا خیال بھی نہیں ہوتا یار وہ بھی ہمارے ساتھ ہو جاتا یار پتا نہیں اتنا ناممکن کام کیسے ممکن ہو جاتا یار اس کے اوہ میں چھوڑا ہوتا اور ادھر سے گھول کر کے ادھر آئے گئے اور کلفل چکس پھر سے کھا گئے ہیں یار مہی تو سمجھ نہیں آتی ان کا کیا کیا جائے میں تو کہتا ہوں یار ان سب کو نہ پکڑ کے ازاد کر دیا جائے دیکھو یار ہمارے کلفل چکس کا کیا حال کر دیا کسی کے گردن اڑا دیا کسی کی ٹانگ کھا گیا اس کی بھی گردن کھا گیا یار مجھ سمجھ نہیں آ رہی ہے کون پیو فوکس یار ساروں کو میں نہیں رکھ رہا ساروں کو ابھی ازاد کر رہا ہوں یار نہیں رکھنے یار ان کا رکھنے کا فائدہ ہی نہیں ہے اتنی بلائیں ہیں اتنی بڑی بڑی ہیں اور ان کی سمجھ ہوتی موہ سے مصوم ہے اکوری تر بھی کلفل جکس آئے پڑے ہوئے ہوئے یہ چیک کرو یار کیسے کلفل جکس کھائیں اور سارے کے ساتھ پھر اس طرف چلا گیا تیری ایسی کی تیسی سب کو پگڑتی ہے ابھی میں چھوڑ کے آتا ہوں نہیں رکھنے میں نے وہ پھر سے ادھا چل گیا ہے میرسا نے یہ کھیل رہے ہیں میرسا گیم کر رہے ہیں لیکن مجھے گصہ آ رہا ہے دیکھو یار ہمارے اتنے زیادہ کلفل جکس بچے ہوئے تھے پہلے بھی انہوں نے اٹیک کیا تھا کچھ رہے تھے اور اس میں سے بھی اتنے زیادہ مار دی ہیں اتنے اچھے طریقے سے پھل رہے تھے اور بڑے ہو رہے تھے یہ چیک کرو یار کتنے بڑے ہو گیا ان کے پار آنے کی دیر تھی پھر انہوں نے بڑا ہو جانا تھا مرگیاں بن جانے تھی لیکن پار آنے سے پہلے پہلے یار جو فوکس تھے یارنا ان سب کو بھی میں چھوڑ گیاتا ہوں ادھر یارا ڈکان رکھتے ہیں ان سائٹ پہ نا یار ادھر سے بند کرتا ہوں تاکہ ادھر بند ہو جائیں ساروں کو پگڑ گے نہ سب کو ازاد کردیں نہ میں نے نہیں رکھنے ان کو اتنے زیادہ کلوفل جکس مار دی ہیں یہ تنا بڑا میرا نقصان کر دی ہے ابھی دو دن ہو گیاں کلوفل جکس میں لے کے آئے ہوں تو اتنا بڑا نقصان کر دی ہے پورے ایک سو بیس کلوفل جکس سے جس میں سے مجھے لگ رہا چے اندرے آئے گئے ہیں ان کو بعد میں گنتے ہیں پہلے میں فوکس کو چھوڑ گیاتا ہوں ادھر او نا ادھر او ایک گٹو پگڑتے ہیں اس میں ڈالتے ہیں ان کو یہ چھوٹا ہے بڑے والا ہی ہے را بوت ریالی ہے تم لوگوں نے ہمارے پیٹا اس میں دلتا کرتا ہوں ہمارے بولیڈوکی آگے ڈال دوں لیکن ایسا نہیں کھڑ سکتا میں چلو اتنا بھی بورا نہیں ہوں ادھر او اس طرف گئے نا اب تمہاری خیر نہیں ہو نی ادھر آجا یار وہ مجھ لگ رہا وسیم اور عمر نا نیچے کھڑے ہیں میں ان کے حل پر نہیں لے سکتا ان کو بلکل بلانا ہی نہیں ہے وہ کب سے آوازیں مہاری جا رہے ہیں یار میں اکیلا ہوں تو یہ مجھے تنگ کر رہے ہیں مجھے انہا کامرہ بند کنا پڑے گا پھر اس گٹو کے اندر ڈالنا ہوگا تو خود ہی چلے جائے مجھے کامرہ بند کنا پڑے اندر جا اندر جا تجھے کہہ رہا ہوں کامرہ بند کر اندر ڈالنا ہوگا ابھی ان کو آزاد کر کے آتے ہیں تین فوکس کے بی بی کو میں نے ادھر ڈال لیا اور چوتھا کہاں چلا گیا چوتھا بھی در ہی تھا مجھے لگا رہا پھر سے وہاں پہ چلا گیا یہ کتنے شیطان ہے کتنا ان میں زور ہوتا ہے وہاں پہ میں بوتل رکھی آیا تھا پھر بھی وہاں چلا گیا اب اس کو بھی لے کے آتے ہیں یہ میرے سامنے نہ شریف بن کے رہتے ہیں چھپتے رہتے ہیں لیکن یہ مجھے لگا رات پہ اٹیک کرتے ہیں وہ جا رہا ہے وہ جا رہا ہے ایدھر آ تیری ایسی کی تیسی ایدھر آ بوت رہی لیا آپ لوگوں نے ہمارے پیٹ آس میں بڑا خیار رکھا تم لوگوں کو کھوٹا چھوٹا لکھا ہے تھا اب دیکھو کھو کھو کھوٹے موٹے ہوئے ہوئے پھر بھی ہمارا نقصان کرنے کو نہیں بات آتے ایدھر آ ان چاروں بیوز کو ہم نے توڑے میں ڈال دی ہے اب ان کا ہمارے پیٹ آس میں بس آخری لمحہ ہے بس یہ جا رہے ہیں اب یہ دوبارہ کبھی بھی ہمارے پیٹ آس میں نہیں آئیں گے یار تم لوگوں کیا مسئلہ ہے کیوں وہ واضح ماری آرے ہو کب سے چھوڑا یار جاؤ یار یار نرازگی بات نہیں ہے بس جاؤ یار تم لوگ کیا بات سنوے یار کوئی وجہ نہیں ہے یار بس چھوڑا کالیں بھی کی تھی 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 ہم نے کہا آجا ہوتل پر بہت بہترین بنے ہوئے تھے تمہیں ایک دفعہ منا کیا تھا نہیں کھانے تم لوگوں کیوں کیا ایسا بھی بتایا تھا کہ آج ہم کھائیں گے ان کو یار پیسٹ بھی بڑا اچھا تھا اچھا یہ دیکھے دوسری یار ان کے باتوں پہ نا مجھے گصہ آرہا یار ایسا کئی مسئلہ ہو جائے گا چپ کر کے نا سائیڈ پہ ہو جائے گا اس میں جو بھی ہو چھوڑ یار تمہارا کام نہیں ہے میں تیرے لیے لے کے آیا ہوں یہ گولیاں چھوڑو مالی ایر گن کی ہم چلتے ہیں یار شکار پہ اچھے اچھے برڈ دے گفٹ بھی کروں گا وہ بچارے اچھے ہو جائیں گے مر جائیں گے گر گن سے وہ کون سے بچیں گے اس سے تھوڑے سے ڈیمیج ہوں گے نا یہ نا مجھے بنانے کے لیے نا یہ گولیاں لے آیا ہے اس سے میں مان تھوڑے ہی جاؤں گا ایسی بار نہیں ہے اتراد ہے یار نا نہیں تو چھوڑ یار میں کہیں ضروری کام جا رہا ہوں اچھا یہ تو دکھا مجھے کیا ہے نا نہیں اس کو چھوڑ تو دکھا تو دیکھا ہے یار نہیں کھاتے دکھا دیکھا یہ کدر لے کے جا رہا ہے بھوک پڑ گیا بیچنے جا رہا ہے اور نہیں بیچنے اس نے اتنا بڑا نقصان کیا جو کلفول چکس نہیں لے کے آئے تھا وہ تمہیں بتایا تھا تھوڑے سے پہلے کھا گئے تھے پچار سار اب پھر کھا گئے ہیں سارے ختم بس چھ ساتھ ہی رہے گئے ہیں بکھی بھی کھا گیا سارے کھا گئے ہیں ان کا اتنا بھلو ان کو میں اب ازاد کرنے کے لیے جا رہا ہوں پاگلے ان کو ازاد کرنے کے لیے یار نہیں رہا سکتے یار ان کو رکھ بیٹھا اس میں یار ان کو ازاد کرنے کے لیے وہ تیری بار ٹھیک ہے لیکن یار ان کو ازاد نہ کر یار تو ان سے تنگ ہے نا مجھے دے دیں تجھے دے دیں پھر کھالو تم جا کے دوسری یار میرے بھی دل کو کچھ کچھ ہو رہا ہے ان کو ازاد کرتے ہوئے لیکن یار ان کو ازاد کرنا ضروری ہے دو دن زلیل ہو کے اتنے مشکل سے پکڑا ہے دو دور دو آگا کی طرح سفر ہے یار انہوں نے آہستہ آہستہ بڑا ہو نا یہ ہمارے بھی اٹیک کریں گے پھر یار اٹیک کریں گے نا ان کو انٹم کر لیں گے بڑے 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 دوک ہم نے کنٹرول کر لیے یہ تو چلے ان کو تھوڑا سا چھوڑ کے تو آئیں آزاد تو کر کے ہیں دوک کو چھوڑ دیسے ہیں دوک اپنے پیٹاس میں رکھ لیتے ہیں ہاں دوستو یار ایسا کرتے ہیں دوک کو ہم آزاد کرتے ہیں چلو دوک کو کنٹرول کرنا سان ہو جائے گا بات بتا ان کا بھی کر لیتے ہیں اب تو ہم سے نراز تو نہیں ہے نہیں نراز نہیں ہو اگر تم لوگ اگر تم لوگ مجھے شکار کر کے دھوگے بڑز بغیرہ دھوگے زندہ مرے ہوئے نہیں زندہ زندہ نہیں تو پھر ہاں پھر بھی ریبٹس کی بکس بنی ہے واقعہ چھوڑ یار ان کو میں کہتا ہم آزاد کرتے ہیں دوستو یار ہم نا شکار کرنے کے لیے بھی جا رہے ہیں اوہ میری باہ سوڑا ہم نہیں کرتے ہیں ان کا یہاں پا کیج بنواتے ہیں باہر ان کو باہر رکھتے ہیں کیسا یہ بھی بات تیری ٹھیک ہے ان کا باہر کیج بنواتے ہیں اچھا تھا کوئی کیج بن جائے باہر رکھ دیں ایک دوک کا کیج اور ایک ان کا اور وہاں پہ ہول بھی بنا لی ان کا جسی جار ان کے آنے سے میرا مینڈ تھوڑا سا چینج ہو گیا اب میں ان کو ازاد نہیں کر رہا گسا تو مجھے بہت تھا اگر تم لوگ سامنے نہ ہوتا ہے نا سچی میں ان کو میں لے جاتا ہے بڑے بڑے ہوتی چیزے ڈوگ ہم نے کنٹرول کر لی ہیں یہ کیا چیزیں ہیں ان کے لیے پھر آپ سپیشل سیٹ اپ بناتے ہیں وہی پر رکھیں گے یہ ٹھیک ہے اور یہ نکل بھی نہیں پائیں گے ہم ان کے لیے سائیڈ پر سیمٹ لگا دیں یہاں دو بڑے بڑے کیج بنواتے ہیں ایک اندر ہمارا باشا ہوگا ایک اندر ساری یہ ہوں گے باشا کو ابھی ہمنا اوپر لے کے جا رہے ہیں باشا کو کہا لے کے جا رہا ہے اس کو تو ہم لے کے جائیں گے ساتھ اس کا میچ فکس ہو گیا کہاں پہ میچ فکس ہو گیا ایسی تو میرے سے بچھے بگیری کر لیتا ہے وہاں گاؤں ہے نا ادھر اتنا ہیویٹ ہو گئے اس سے بھی بڑا ہے اس کے ساتھ میں نے میچ فکس کر دیا مجھے تو دکھا لیتا ہے ایسی تو انہیں میچ فکس کر لیا یا تو بھی دیکھ لیں لیکن بادشاہ ہمارا اسے نہیں ہارتا مجھے اتنا یقین ہے ہم چلتے ہیں لے کے شکار نہیں کرنا پہلے اس کا پڑا کر لے پہ پھر شکار کا ہاں ایسا کرتے ہیں دوسری ہر شکار کیوڈی ہم اپنے دوسرے چائم پہ اپلوڈ کریں گے وہاں پہ آپ نے جا کے ضرور انجوائے کرنا یار ہما شپیک کے نام سے چینل ہے جن دوستوں کو نہیں پتا تو ابھی ہم اپنے بادشاہ کو لے کے ہلتے ہیں پھڑے کے لیے یار پہلے وہ ہیوی بولی ڈوک تو دکھا مجھے ہاں چل پہلے دیکھیں تو سہی یار وہ کیسا ہے یہ نو یار ہمارے بادشاہ سے بڑا ہو بڑا ہوگا تو پھر نہیں کریں گے تو ٹینشن نہ لے بادشاہ پہ مجھے بڑی امید نہیں ہے چاہے وہ جیتا مرضی چل دکھا تو سہی یار وہ بادشاہ چلو یار چلو 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 کیا ہو یہ ہے کاری یہ اوہ تری اسی لیتی سassicا ہی ہے اس رہان کاری ہے کل خرگوش کچھ لے کے بھاگیا تھا بنیتا excellent اور یہکان ہیں کہ چھوڑی یار چھوڑی ہا因為 ہی ایس کے لیے نہیںوں نہ نہte murderer ہم نے ماھبی دیا اسے کا لکے تو نگ سیکیس ہے یہ خرگوش لے کے بھاگیا تھا کل کوش نہیں ہے 54 ownsر finsر przeрьتے ہوگیا جے نہ ، ٹnaden کچھا ہے میں نے سمجھے یہ MON حصول ہے جن واقوری کو سامنے بالتکت کے لیکن چل آجا زلیلہ ادھر آجا دوپے کھڑا ہے دوسری ہم کاری کو بھی لے جاتے ہیں اور آپ نے مجھے کمیرے میں ضرور بتائنا ہے جو ہمارے بادشاہ نا کاری کی پچھے لگایا جائے اس نے اپنا بڑا دوکھا ہمارے سا کی ہے ہم بھی اس کے ساتھ پرینک کرتے ہیں اپنے بادشاہ نا اس کی پچھے لگائیں گے اگر آپ مجھے کمیرے میں بتائیں گے تو بیٹھ اب تجھے لے کے جلتا ہوں لیکن جو تو نے مجھے کل کیا ہے نا چل یار دوسری ہم اس جائے پہنچا ہے جہاں پہ ہم نے ایک ہیوی قسم کا بڑا بلی ڈوک دیکھنا ہے جس سے ہمارے بادشاہ کا نا پھڑا ہوگا میچ ہوگا تو کونسا رسیم ہوئی لوگوں کے پاس پیار ہے ایک میل اور ایک میل ہے اچھا بریڈ بگارہ بھی کرواتے ہیں تو بیوی بھی ہوں گے ان کے پاس تو پہلے ہم ہیوی بلی ڈوک تے دیکھ لیں یار کونسا ہے جس سے ہمارے بادشاہ کا پھڑا ہوگا تو اتری خیر کیا بات یار یہ تو ہمارے بادشاہ جتنا ہے بلکہ تھوڑا سا چھ انیس بیس کا فرق ہوگا لیکن کافی ہے بھی ہے یہ بھی یار اس کے ساتھ ہوگا اس کا مو تو ٹھیک ہے مطلب لمبا کافی ہے اس کا مو کیا بات ہے ہمارے بادشاہ جیسا ہے کارتا ہو تو نہیں انکل جی کارتا ہی اس کے پاس میں جان نہیں پا رہا تو یہ کارتا ہے تو اس کے ساتھ ہمارے بادشاہ کا پھڑا ہوگا یار کیا بات ہے یار میکس فکس کر ڈیٹ رکھ پھر ہم اپنے بادشاہ کو بیچے کبھی بھی لیائیں گے اگر انکل کہتے ہیں تو چل ٹھیک ہے انکل سے بات کرتے ہیں ابھی اپنا بادشاہ بھی دکھاتے ہیں انکل کو آہاں ویڈیو دکھانے بڑے گی آہا ویڈیو دکھانے بڑے گی آہا ویڈیو دکھانے بڑے گی پھر اب بی بی پوچھتے ہیں اگر بی بی ہیں وہ بھی دیکھتے ہیں بلی کے بی بی میں بہت کم دیکھتا ہوں اور اسی کے بی بی ہوں گے اور یہاں پہ مجھے دکھ نظر آئی ہیں یار بڑی پیاری پیاری کیا بات ہے اوہ ادھر تو وائٹ دکھ کیا بات ہے کتنی پیاری ہے یار فیمیل دکھانے بڑے گاں پہ ہے انکل سے پوچھ کہاں پہ ہے وہ تو میرے سامنے نا ابھی تک میرے سا بہان نہ کر مجھے تیرے پہ غصہ ہے ہیوی بلوڈ ہوگا لیکن اپنے بادشاہ کے آگے کوئی ہیوی نہیں ہے بس کرو فائنل کرواتے ہیں بس ٹھیک ہے اوہ اسیم نے انکل سے بات کر رہا ہے ان سے ڈیٹھ وغیرہ پوچھ رہا اگر کہتے ہیں تو ابھی ہم لے آتے ہیں کیا کہہ رہے ہیں انکل ہو جائے گا انکل کہہ رہے ہیں یہ کمزور ہے میرے بڑے گرمی بہت ہے تو پھڈا نہیں کرنا نہیں نہیں ہوئے ہوئے یہ کیا بات ہوئی ہے بڑا بہتر ہو اس کی عمر بہت بڑی ہے چھے سال کا ہوگیا بڑا ہوگیا ہے ہمارا باشر جوان ہے تو اس کی بیوی کہاں پہ ہے وہ دکھانے ہی آزاد پھر رہی ہے نا آزاد پھر رہی ہے وہ وہ پتہ نہیں کان کھر رہی آتی ہے تو اس کو بھی دیکھ کے تو یہ چیز دکھانے در آجل دے کیا اوہ تیری یہ تو تیرا بھائی ہے کاری اسے بھی لے کے چلتے ہیں اس کو کہاں لے کے جانا ہے وہی آپ نے پیٹھا ران دیکھ ہوتے رہنے ہی در آجاتا ہوں اور جان دے تا ہوں یار میں تھوڑا سا اپسیٹ ہوگی ہوں انکل کہہ رہے ہیں یار ہم نے پھڑا نہیں کرنا پتہ نہیں یار واسیم نے کوئی تصویر بغیرہ ہمارے بادشاہ کی دکھا دی ہوگی تو یار اس میں سوچ رہا تھا پھڑا ہو جائے مزا آتا ہے نا اب باتا ابھی بات کر رہے ہیں ان کو فورس کر رہے ہیں ایک دو منٹ کیلئے ہم نے اپنے بادشاہ کو چیک کرنا یار کوئی بولی ڈوگ مل نہیں رہا یار پہلی ڈر جاتے ہیں دوسری ہم اپنے گاؤں پہنچے ہیں آپ کو کار تھا ہمیں شکار کریں اسی کی ویڈیو بنانے کے لیے آئے ہیں تو آپ نے ہمارے دوسرے چینل پہ جا کے ضرور انجوائے کرنا بس یہ تیاریاں کر رہے ہیں جیسے یہ فری ہوتے ہیں